نوشکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سی کے نیوز چوگاما کی آواز کو جنپت مجھے افرنہ کر کے گرام سوجڑوں میں راشن ڈیلر شاداب کا اپنی پتنی کے ساتھ بیواد چلتا آ رہا ہے جس قارن قریب تیرہ سو پریوار کو راشن نہیں مل پا رہا ہے پیڈیت شاداب نے جانکاری دیتے ہیں بتایا کہ وہ راشن ڈیلر ہے جس کا لیسنس اس کی پتنی فرمانہ کے نام سے ہے پیڈیت شاداب نے بتایا کہ اس کی پتنی کو اس کے مائکہ والوں نے بہلا فوصلہ کر اپنے گھر پر رکھا ہے اور اس کے سوزار والے راشن دکان کے وطرن کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اسی کے چلتے فرمانہ نے شاداب پر جھوٹے عارب لگا کر مہیلہ تانے میں پراتنہ پتر دے رکھا ہے جس پر کاؤنسلنگ چل رہی ہے جس قرن ویوش ہو کر شاداب نے مقدمہ گر دائر کر رکھا ہے شاداب لبک 60% وکلانگ انہیں کرن کوئی ادنے کارے کرنے میں سکشم نہیں ہے وہی پچھلے 6-7 مہینے کا کمیشن بھی ابھی تک نہیں آ پایا ہے جس کو لے کر آس سیکڑو گرام واسیوں نے شاداب کے ساتھ ڈی ایم کارے لے پہنچ کر ایک گیا پنج جلا دیگاری کو سوپا اور مانگ کی ہے کہ جلا پورتی عدیگاری کو عدیشت کر کے دکان شاداب کے نام کی جائے شاداب جی شاداب جی کیا ہوا ہے جو ڈی ایم کارے جائے ہم ڈی ایم صاحب کے پاس اپنی سمسیہ لے کر آئیتے ہیں کیا سمسیہ آئیتے ہیں رو مت کوئی بار آگے رہنے والے آپ سو جوڑو کنگر پٹی سوڑو سو جوڑو کنگر پٹی سوڑو تو کیا سمسیہ آئیتے ہیں رہ سنگی رہ سنگی سمسیہ لے کر آ رہیتے ہیں میری وائف جو ہے اپنے گھر پر گئی میرے جو جیور چڑھا ہے تھے سادی میں وے لے کر اور جو میرے پاس دس بیس ہزار روپے تھے اس کے بچے ہونے والا تھا جی وہ میں نے اس لیے رکھ رکھتے تھے کہ بالک ہوگا تو میں اس میں لگا دوں گا میں پیر سپ آئی جوں میرا اتنا بجٹ نہیں ہے تو جیور بھی ہے جو پیسیتے بھی لے کر بھاگ گئی اس کے نام ہے راسن کی دکان اس کے نام ہے جی دکان ان کے نام ہے چلاتا میں ہوں تو وہ اپنے گھر یہ کہہ رہی کہ میرے نام ہے میں ہی چلاؤں گی اب اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے وہ اسے دکان کو ہڑپنا چاہ رہی میں یہاں پہ آیا تھا تو اس کے لیے آیا تھا کہ اس کا نام کٹ کے میرا نام چھڑ جائے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہتا اور اسے آنا میرے پاس چودہ سو ایسے تہرہ چودہ سو راسنکار چودہ سو کب سے نہیں دے پا رہے ہو آپ اسی مہینے سے دے پا رہا جی سات مہینے ہو گئے سات مہینے ہو گئے لینا جاوے گاؤں کا ایسا چھوٹا بڑا آدمی چھوڑا میں نے جس کو میں نے لینا نہیں بھی جب تین چار بار میں خود جا چکا اور چاہتی ہے کہ یہ میرے پاس آجائے ہاں تو آپ کیا چاہتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اسے آنا ہے تو اسے بھی کوئی منع نہیں ہے چاہے آج آجائے لیکن میری دکان بچ جائے بس جس میں نے لوگوں سے کرجے لے رکھا پانچھے لاکھ روپے